نمسکر دوستوں ہم لوگ سیٹڈ اگزام کے لیے سائنس کا کوششن پیپر سال کر رہے ہیں کل ہم لوگوں نے جو ہے فروری 2018 کا کوششن پیپر سال کیا تھا آج ہم لوگ جو ہے جولائی 2019 کا کوششن پیپر سال کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارا پہلا کوششن کیا ہے تو دوستوں یہ بول رہا ہے کہ مائرہ کیا ہے سائیکل سے اپنے فرینڈ کے گھر جاتی ہے کسی پیکٹ کو پہچانے کے لیے اس کا گھر کا کتنی دور ہے 5 کلومیٹر دور ہے وہ جاتے سمیں کس سپیڈ سے زیادی ہے 12 کلومیٹر پر ہور اور جب وہ لوٹتی ہے تو اس کی سپیڈ کتنی رہتی ہے 8 کلومیٹر پر ہور تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کی ایوریز سپیڈ کیا ہوگی سمجھ سے یاترہ کے دوران ایوریز سپیڈ ہم سے پوچھا جا رہا ہے دوستوں ہم کو ڈسٹینس دیا ہوا ہے کہ اس کے گھر کی دوری کتنی ہے 5 کلومیٹر ہے اور جاتے سمیں وہ کتنی فیلو سٹی سے جارے ہیں اس پیڈ سے جاتے سمیں وہ 12 کلومیٹر پر ہور سے جارہی ہے اور واپس زواری ہے اپنی گھر تو وہ کس سپیڈ سے آ رہی ہے 8 کلومیٹر پر ہور سے کیونکہ دوستوں یہ جاتے اور آتے ٹائم دونوں ٹائم کیا کر رہی یہ سیم ڈسٹنس ٹرول کر رہی ہے سیم ڈسٹنس ٹرول کر رہی ہے جب کوئی چیز جو ہے سیم ڈسٹنس ٹرول کرتی ہے تو جو ایوریز سپیڈ کا فارمولا ہوتا ہے 2B1B2 اپان B1 پلس B2 اب ہم اس کو رکھیں گے اس میں B1 ہے 12B2 ہے 8 اپان ہو جائے گا 12 پلس 8 تو اس کی بیلو آزائیگی 9.6 کلومیٹر پر آور تو اس میں یہ سیکنڈ آپسن کریکٹ ہے دوستو ہمارا اگلا کوششن ہے کہ اس میں سے کون سا سٹ ہے جس میں یونٹ ڈسٹنس کی کیول دی ہوئی ہے تو ہم اپنے پہلے اپسن پہ آتے ہیں میٹر جو ہے ڈسٹنس کی یونٹ ہے لائٹ یئر بھی ہے لیکن ہرڈ ڈسٹنس کی یونٹ نہیں ہے یہ فرکوینسی کی یونٹ ہے اس لئے یہ اپسن رونگ ہوا ہم اپنے دوسرے اپسن پہ آتے ہیں کیوبٹ ہے ڈسٹنس کا ماترک ڈسٹنس کا ماترک نہیں ہے اس لئے یہ اپسن بھی رونگ ہوا ہم اپنے تیسرے اپسن پہ آتے ہیں کیوبٹ جو ہے ڈسٹنس کا ماترک ہے میٹر بھی ہے لائٹ یئر بھی ڈسٹنس کا ماترک ہے تو ہمارا یہ تھرڈ اپسن کریکٹ ہے لیکن فورت اپسن میں جو ہرڈز دیا ہے یہ فرکوینسی کا ماترک ہے اس لئے یہ رونگ ہے اب ہم اپنے اگلے کوششن پہ آتے ہیں یہ بولا ہے سمیر کیا کر رہا ہے سمیر رول کر رہا ہے کنچے کو تین ڈیفرنٹ سرفیسز پہ جو فرز پہ بچھی ہوئی ہے پہلی سرفیس کیا ہے تنیوی سیلو فین سیٹ ہے دوسرا کیا ہے دوسرا کالین ہے اور تیسرا کیا ہے نیوز پیپر ہے تو اس میں یہ بولا ہے جو فورس آف فرکسن ہوگا اس کا انکریزنگ آرڈر بتاؤ تو دوستو اس کو ہم نے تھیوری میں بتایا تھا کہ فورس آف فرکسن کب انکریز کرتا ہے جب کوئی سرفیس کیسی ہو کوئی سرفیس رف سرفیس ہو تو اس میں سب سے زیادہ رف سرفیس کس کی ہے کارپیٹیا کالین کی تو اب ہم اپنے آپسن پہ آتے ہیں کس میں سب سے لاسٹ میں کارپیٹیا کالین دیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہم سے انکریزنگ آرڈر پوچھ رہا ہے تو پہلے میں دیا ہوا ہے دوستو اور تیسرے میں دیا ہوا ہے اب ہم اور آپسن چیک کرتے ہیں تو جو نیوز پیپر ہوتا ہے وہ تھوڑا رف ہوتا ہے اور سب سے کم کھردورہ اس میں کونسی ہے سیلوفین سیٹ ہے تو اس میں فورس آف فرکسن سب سے کم ہوگا تو یہ آپسن رانگ ہوا ہمارا یہ تھرڈ آپسن کریکٹ ہے اب ہم اپنے اگلے کوششن پہ آتے ہیں یہ بول ہے کہ ایک آپزکٹ موو کر رہا ہے سیدھی ریکھا میں یا لینیرلی یونیفارم بیلاؤسٹی سے وہ بول رہا ہے کی ٹائم ریپرزنٹ کر رہا ہے ایکس ایکسس پہ تو اس کا گراف کیسا ہوگا چونکہ دوستوں یہ ایکس ایکسس کیا ریپرزنٹ کر رہا ہے ایکس ایکسس ریپرزنٹ کر رہا ہے ٹائم کو اور وائی ایکسس کیا ریپرزنٹ کر رہا ہے ویلاؤسٹی کو چونکہ وہ موو کر رہا ہے لینیرلی یونیفارم ویلاؤسٹی سے تو جو گراف ہوگا وہ کیسا ہوگا سٹریٹ لائن ہوگا option correct ہوگا velocity time graph جو motion کا ہے وہ straight line ہوگا اور parallel کس کے ہوگا x axis کے تو ہمارا یہ fourth option correct ہے یہ graph straight line اس لیے آیا ہے کیونکہ جو object ہے وہ linearly move کر رہا ہے اور اس کی جو velocity ہے وہ uniform speed سے move کر رہا ہے اب ہم اپنے اگلے question پہ آتے ہیں بولا ہے کہ اس میں سے کون سا petroleum کا اوتپاد نہیں ہے دوستو یہ question اس کے پہلے بھی آ چکا ہے تو یہ question کیسا یہ question بہت important ہے تو petroleum کا اوتپاد ہوتا ہے lpg lpg ہوتا ہے اور petrol ہوتا ہے lpg petrol ہوتا ہے kerosin kerosin جسے مٹی کا تیل کہتے ہیں lubricating oil lubricating oil یا اس نے ہک تیل اسے کہتے ہیں ڈیزل ہوتا ہے ڈیزل ہوتا ہے paraffin 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 mome ہوتا ہے mome ہوتا ہے اور vitumen ہوتا ہے تو دوستو اس میں سے کون سا petroleum کا product نہیں ہے paraffin mome یا backs ہے vitumen بھی ہے ابھی ہم نے بتایا lubricating oil یا اس نے ہک تیل یہ بھی ہے تو اس میں سے کون سا product نہیں ہے petroleum کا ہمارا اگلا question ہے دوستو امن کیا کر رہا ہے امن کسی بند کمرے میں پوری رات کیا کر رہا ہے کسی بند کمرے میں پوری رات تین object رکھتا ہے پہلا plastic کی bottle ہے دوسرا لکڑی کا جو ہے چمچ ہے اور تیسرا جو ہے دھاتو کا ایک چمچ ہے اس کمرے کا تیمپریچر کتنا ہے 30 ڈگری celsius صوبے ہونے پر وہ کیا کرتا ہے ان تینوں بستوں کے تیمپریچر کو کیا کرتا ہے ریکارڈ کرتا ہے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ نم نلکھت میں سے جو ہے کس سمبند کے دوارہ کس سمبند کے دوارہ ان تاپوں کے نیروپڑ کی سب سے ادھک سمبھاؤ نہ ہو سکتی ہے چونکہ اس نے کیا لیا ہے اس نے plastic plastic کی bottle لی ہے plastic bottle لی ہے wooden wooden spoon لیا ہے wooden spoon لیا ہے اور metallic spoon لیا ہے metallic spoon لیا ہے تو دوستو اس میں سب سے important کیا ہے کہ جو وہ کمرہ ہے اس کا temperature کتنا ہے کمرے کا temperature ہمیشہ کتنا ہے 30 ڈگری celsius پوری رات ہے تو ان تینوں بستوں کا جو temperature ہوگا صوبے تینوں کا temperature سیم ہوگا اب ہم اپنے اگلے question پہ آتے ہیں یہ بول لائے اس میں سے کون سا جو جو ہے اپنا بھوزن خود بناتا ہے پرکاسنسلیسن کے دوارہ تو دوستو جو الگی ہوتی ہے وہ اپنا بھوزن خود بناتی ہے اور فنزائی کیا ہے یہ ایک decomposer ہے یہ اپنا بھوزن خود نہیں بناتے ہیں یہ ساڑے گلے پدارتوں کو decompose کرنے کا کام کرتے ہیں رائزوبیم کیا کرتا ہے نائٹ پروزن نائٹ پروزن فکسسن کرتا ہے تو اس میں سے کون اپنا بھوزن سویم بناتا ہے الگی ہمارا اگلا question ہے ہمارا اگلا question ہے نمنا لکھت میں سے کون سے لچھڑ جو ہوتے ہیں وہ پولر بیئر کو کیا کرتے ہیں چرم سید کی آوستھاؤں میں انکول بنانے میں کیا کرتے ہیں سہائتہ کرتے ہیں تو دوستو اس کو ہم نے تھیوری میں بہت اچھے سے بتایا تھا کہ اس کے پاس وائٹ فر ہوتا ہے سفید بال اور موڑے ہوئے کیا ہوتے ہیں لمبے اور پینے ناکھون ہوتے ہیں اور ان کی توجہ کے نیچے بسا کی پرت ہوتی ہے تو یہ تینوں condition کیا کرتی ہیں اس کو adapt کرواتی ہیں اس extreme cold condition میں رہنے کے لیے ہمارا اگلا question ہے دوستو یہ پوچھ رہا ہے اس میں سے کون سا پوسط تک تو milk میں present ہوتا ہے تو دوستو جو milk ہوتا ہے milk ہوتا ہے اس میں کیا ہے 85% اس میں water ہوتا ہے اور milk میں کیا پایا جاتا ہے protein پایا جاتا ہے fat بھی پایا جاتا ہے اس میں calcium ہوتا ہے milk میں calcium ہوتا ہے phosphorus ہوتا ہے magnesium ہوتا ہے iodine ہوتا ہے اور بھی کچھ metal ہوتی ہیں vitamin کے روپ میں اس میں vitamin a پایا جاتا ہے vitamin d پایا جاتی ہے vitamin d پایا جاتی ہے e پایا جاتا ہے k پایا جاتا ہے تو اب اپنے option پہ آتے ہیں اس میں کیا پایا جاتا ہے protein تین پائے جاتا ہے کیلسیم پائے جاتا ہے بیٹامین ڈی پائے جاتا ہے تو فرسٹ آپسن کریکٹ ہے باقی تینوں آپسن میں اس میں سیدھے رکھا ہے تو یہ رونگ ہے اس میں بھی سیدھے رکھا ہے یہ بھی رونگ ہے اور اس میں کیا دے رکھا ہے اس میں پروٹین آئرن آئرن نہیں پائے جاتا ہے دوستوں اب ہم اپنے اگلے کوشن پہ آتے ہیں کون سا نان میٹل ہوتا ہے جس کا کیا ہوتا ہے پرپر کل سلیوشن ہوتا ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے گھاؤں میں انٹی سیفٹک کے روپ میں تو دوستوں آئیوڈین ہے اسے کیا کیا جاتا ہے اسے گھاؤں میں انٹی سیفٹک کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے ہمارا اگلا کوشن ہے کہ اس میں سے کون سا سٹیٹمنٹ وائیو کے سمبند میں صحیح نہیں ہے تو دوستوں جو ایر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ مچر آپ گیسے جائے اس کو ہم نے بہت بار بتایا ہے کہ اس میں اٹھاتر پرسنٹ نائٹ پروزن ہوتی کس پرسنٹ آکسیزن ہوتی ہے کاربن ڈائکسائیڈ پوائنٹ زیرو تھری پرسنٹ ہوتا ہے آرگن این ادھر گیسز کتنے پرسنٹ ہوتی ہیں ون پرسنٹ ہوتی ہیں دوستوں ایر ہمارے چاروں اور پرزنٹ ہے ہمارے چاروں اور پرزنٹ ہے پرزنٹ ہے تو دوستوں اب ہم اپنے اپسن پہ آتے ہیں ایر کے پاس بیٹ ہوتا ہے وائیو میں بھار ہوتا ہے یہ اپسن کریکٹ ہے دوسرا اپسن ہے ایر پرزنٹ نہیں ہوتی ہے سوائل میں تو یہ اپسن رونگ ہے ایر سوائل میں پرزنٹ ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہے تیسرا اپسن ایر پلے کرتا ہے important role in water cycle تو یہ اپسن بھی کریکٹ ہے چوتھا اپسن ہے ایر اسثان گیرتی ہے تو یہ اپسن بھی کریکٹ ہے تو دوستوں انکریکٹ کیا ہے اس میں ایر پرزنٹ نہیں ہوتی ہے بردہ میں یہ اپسن انکریکٹ ہے ہمارا اگلا کوشن ہے یہ بول ہے کی میچ کرو ڈائجیسٹیف سسٹم کے جو آرگن دے رکھے ہیں column A کو column B سے تو دوستوں ہم ہم سبھی زانتے ہیں liver کیا ہے largest gland ہے liver largest gland ہے اس طمک میں کیا ہوتا ہے protein کا ڈائجیسن ہوتا ہے gall bladder کیا ہے bile juice store کرتی ہے اگر یہیں پوستہ bile juice کا formation کہاں ہوتا ہے تو وہ liver یا اکریت میں ہوتا ہے pancreas کیا کرتا ہے release کرتا ہے digestive juice into the small intestine تو ہمارا correct option کیا ہے 1 of 4 تو دوستوں 1 of 4 کے 1 second میں ہی دیا ہوا ہے اب ہم اپنے اگلے question پہ آتے ہیں یہ بول ہے کہ cell کے بارے میں صحیح کثن کیا ہے پہلا option ہے کہ کیا cell جو ہوتا ہے ساری cell کا جو round shape ہوتا ہے تو یہ wrong option ہے cell variety of shape میں پائز آتی ہیں ہمارا اگلا option ہے کہ cell کے پاس zootisu ہوتا ہے have similar structure کسی اوتک کی کوسکائیں سمان ہوتی ہیں تو یہ correct option ہے تیسرا کیا ہے size of cell is same as well as in organized animal کسی بھلی بھانتی بیوستی جو میں کوسکائوں کا آکار جو ہوتا ہے وہ سمان ہوتا ہے تو یہ بھی wrong ہے سمان نہیں ہوتا ہے ہمارا اگلا option ہے کہ ہر cell کے پاس نیوکلیس ہوتا ہے تو یہ بھی wrong ہے کیونکہ جو prokaryotic cell ہوتی ہیں ان کے پاس کیا ہوتے ہیں prokaryotic organism کے پاس جو prokaryotic cell ہوتی ہیں ان کے پاس نیوکلیس نہیں پایا جاتا ہے ہمارا اگلا question ہے یہ بولا ہے کس کو correctly match کرو دوستوں تو جو east میں کس type کا reproduction ہوتا ہے east میں budding ہوتی ہے جب ہم theory پڑھا رہے تھے تو اس time ہم نے بتایا تھا hydra میں بھی budding ہوتی ہے پوٹیٹو میں کیا ہوتا ہے دوستوں پوٹیٹو میں basitative propagation ہوتا ہے اور algae میں کیا ہوتا ہے algae میں fragmentation ہوتا ہے یہ بھی ہم نے بتایا تھا کس algae میں fragmentation spirogyra algae میں فنزائی میں کیا ہوتا ہے spore formation ہوتا ہے دوستوں یہ ہم اپنی theory میں بہت اچھے سے کبر کیے ہیں آپ ہماری theory کو دیکھ کے جو ہے اپنے doubt کو clear کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنے option پہ آتے ہیں east میں کیا ہوتا ہے دوستوں east میں budding ہوتا ہے تو یہ کا four option correct ہے کیول ایک میں ہی ہے یہ اب ہم اپنے اگلے question پہ آتے ہیں یہ بولا ہے کہ ان میں سے کون سا پردوسک ہوتا ہے جو ozone کی پرت کے اپچھے کے لیے اتردائی ہوتا ہے تو دوستوں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں chlorofluorocarbon جو ہے وہ zone کی layer کو نسٹ کرتا ہے ہمارا اگلا question ہے ان میں سے کون سا set جو ہے وہ represent کر رہا ہے سم اچھے سنچاری روگوں کو تو دوستوں یہ جو communicable disease ہوتی ہیں یہ کسے ہوتی ہیں کسی نہ کسی کسی نہ کسی روگ جانت کارکوں جیسے protozoa 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 کبک کبک جی مارڈو جی مارڈو وائرس آدھ کے کارن ہوتی ہیں یہ communicable disease تو اس میں سے کون سی communicable disease ہے دوستوں anemia communicable disease نہیں ہے اس کے بعد ہم اپنے option پہ آتے ہیں typhide پھر اس میں anemia دے رکھا second option بھی wrong ہوا تیسرا option typhide ہے swine flow ہے malaria ہے polio ہے تو دوستوں تیسرا option correct ہے چوتھا option بھی incorrect ہے اس میں یہ دونوں سب جو ہے communicable disease نہیں ہے اب ہم اپنے اگلے question پہ آتے ہیں امرتہ کیا کر رہی ہے امرتہ کوئی بدھود پریپت کو کیا کر رہی ہے بیوستیت کرنے کا پریاس کر رہی ہے اس کے پاس پریابت سنکھیا میں کیا ہے پریابت سنکھیا میں سنیوزک تار نہیں ہے پریپت کو پورا کرنے کے لیے وہ نیچے دیے گئے نیچے دیے گئے کن material کا use کر سکتی ہے تو دوستوں وہ use کر سکتی ہے steel wire کا steel wire کیا ہوتا ہے steel wire بدھود کا سچالک ہوتا ہے سچالک ہوتا ہے سچالک ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کے تار میں جو ہے دھارہ آسانی سے پروہیت ہو جاتی ہے باقی یہ thick thread glass rod یہ سب کیا ہے بدھود کے یہ سب کیا ہے تینوں باقی بدھود کے کچھ الک ہیں بدھود کے کچھ کچھ الک ہیں اس میں دھارہ کا پروہ نہیں ہوتا ہے دوستوں ہم نے بتایا تھا بدھود کا کچھ الک کون ہوتا ہے rubber ہوتا ہے کانچ ہوتا ہے plastic plastic ہوتی ہے لکڑی ہوتی ہے یہ سب کیا ہیں بدھود کے کچھ الک ہیں ہمارا اگلا question ہے کہ اس میں سے صحیح کتھن بتاؤ تو دوستوں concave mirror جو image بناتا ہے وہ erect اور inverted image بناتا ہے یہ option correct ہے دوستوں اس کو theory میں detail میں بتایا گیا ہے آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارا اگلا question ہے کہ کونسا acid پایا جاتا ہے چیٹی کے دنس میں تو چیٹی کے دنس میں formic acid پایا جاتا ہے ہمارا اگلا question ہے یہ بولا ہے کہ اتنے کیزی فیول کو جب ہم completely burn کرتے ہیں تو اتنے زول کی energy release ہوتی ہے تو یہ پوچھ رہا ہے calorific value فیول کا کیا ہوگا دوستوں جو calorific value ہوتی ہے اس کو ہم نکالتے ہیں energy energy جو release ہوئی oblique mass of fuel سے mass of fuel سے کیونکہ جو calorific value ہوتی ہے اس کی unit کیا ہوتی ہے kilo zool پر کیزی ہوتی ہے چونکہ ہم کو اس میں value قسمیں دی ہوئی ہے energy کی zool میں تو ہم اس کو جب put up کریں گے اور اس میں جو mass of fuel 3.7 cases 3.7 cases تو answer جو آئے گا دوستوں four five triple zero zool پر کیزی آئے گا تو ہمارا یہ first option correct ہے تو دوستوں اس طریقے سے آز ہم نے seated junior label science کا zولائی 2019 کا question paper solve کیا ہے دوستوں یعنی آپ کو کسی طرح کا doubt ہو تو آپ comment box میں لکھ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں دوستوں یہ سب ہی question ہماری theory میں complete کیے گئے ہیں جو ہمارے channel کے playlist میں ہے آپ وہاں سے جا کے theory اپنا clear کر سکتے ہیں total 18 یا 19 lecture میں کچھا چھے سے کچھا 8 تک کی ncrt کو پڑھایا گیا ہے دانے والد دوستوں دانے والد دوستوں